السلام علیکم The Government of Azad Jammu and Kashmir دیکھیں اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں میں نے آپ کو کمپلیٹلی بتایا تھا کہ میں نئی ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں جو آزاد کشمیر کی حکومت کے مطالق ہوگی اور وہ میرے حد سے بزارہ آزم کی لیسٹ بنائی تھی میں نے اور اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو یہ بتایا تھا کہ میں ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں گا جس میں آزاد کشمیر کی حکومت کے حوالے سے بتایا جائے گا تو اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلا آئیکن کو بھی دبا دیں تو بینہ وقت زہر کی ہم آج کے کام کی طرح پڑھتے ہیں دیکھیں The Government of Azad Jammu and Kashmir اب اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں اس میں دو تین باتیں یاد رکھنے والی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں The Government of Azad Jammu and Kashmir is the state government which administers the territory of Azad Kashmir in Pakistan اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو government ہے Azad Jammu and Kashmir یہ ایک سٹیٹ گورنمنٹ ہے یہ ریاستی حکومت ہے جو Azad Kashmir کے اندر چلتی ہے Azad Kashmir کا نظام چلاتی ہے اب دوسرے سٹیٹمنٹ کو دیکھیں The Azad Kashmir government it consists of a president as the head of state and the prime minister as the chief executive supported by a council of ministers The Azad Kashmir legislative assembly is the state assembly یعنی یہ جو Azad Kashmir حکومت ہے اس میں ایک وزیراعظم اور ایک صدر ہوتا ہے اب جو صدر ہے وہ head ہوتا ہے اس کا سٹیٹ کا اور prime minister جو ہوتا ہے یہ chief executive کی صورت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ انتظامیہ کا سفر واقع لاتا ہے اور اس کو کانسل کے جو منسٹرز ہوتے ہیں اس کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے وہ جو اسمبلی ہوتی ہے جو Azad Kashmir کی وہ legislative assembly یہ ریاستی assembly ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنے ہر ریاست کے اندر اسمبلیاں ہوتی ہیں تو ویسے ہی Azad Kashmir جو ہے یہ بھی ایک ریاست ہے تو اس کی اپنی اسمبلی ہوتی ہے اور اس میں منسٹرز ہوتے ہیں اس میں وزیراعظم ہوتا ہے صدر ہوتا ہے یہ سارے جو ہے اس میں اس کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کو مل کے کام کرتے ہیں اور اس کے نظام کو چلاتے ہیں اس کی مزید توسیڈنگ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک بات ہے جو میں نے پہلے میں سے کہہ دی تھی وہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ The Azad Kashmir government consists of a president as the head of state and the prime minister as the chief executive supported by a council of ministers اب یہاں پہ جو president ہوتا ہے یہ head of state یہاں پہ تو لکھا ہوا یہ ہے لیکن یہ کب ہوتا ہے دیکھیں جب prime minister as a chief executive ہوتا ہے تو اس time یہ constitutional head ہوتا ہے یعنی آئین کے اعتبار سے یہ head ہوتا ہے آئین ہی تعمیم کر سکتا ہے آئین کا اثر پہ ہوتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور جو prime minister ہوتا ہے اس کو کانسل کے جو members ہوتے ہیں ان کی support حاصل ہوتی ہے یہ بات میں نے پہلے مسکا دی تھی تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اب ازاد کشمی کے جو اسمبلی ہے وہ ہے ازاد جمعہ کشمی legislative assembly یعنی قانون سازی کرتی ہے اب اس اسمبلی کے جو speaker ہیں ان کا نام ہے شاہ غلام قادر اس کے بعد اسمبلی کے جو members ہیں ان کی تعداد ہے 49 اور governor جو ہے وہ مسعود حان پریویڈنٹ ٹھیک ہے اب پاکستان میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ���ے جو ہوتے ہیں اون صوبہ کا governor ہوتا ہے ان کا جو سربعہ ہوتا ہے اس کو designer کہتے ہیں صوبہ کا جو سربعہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ transcendent ہوتا ہے وہی governor بھی ہوتا ہے اسی کو اپ president بھی کہتے ہیں اور ایسے چیف منسٹر جو ہوتا ہے پاکستان کے اندر chase منسٹال ولغ ہوتا ہے اور prime minister ولغ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ازاد جمعہ کشمی کے اندر prime minister بھی وہی ہوتا ہے جسے اب چیف منسٹر کہتے ہیں اچھا جی گورنمنٹ آزاد جمعور کشمیر اب یہاں پہ اس میں ہم ایگزیکٹیو کی بات کرتے ہیں اب جو چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے نا وہی پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے اب یہاں پہ سٹیٹمنٹ کے مطابق اگر دیکھیں تو چیف ایگزیکٹیو آف دا گورنمنٹ پرائم منسٹر ایلیکٹیو پاکستان ایڈمنیسٹر ایزاد کشمیر لیجسلیٹیو اسمبلی اب یہاں پہ کیا ہے جو چیف ایگزیکٹیو ہے جو پرائم منسٹر ہے وہ جو پاکستان کے زیرے انتظام اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی جو لیجسلیٹیو اسمبلی ہے اس کے ذریعے منتصف ہوتا ہے جس کو جو کانسل کے ممبرز ہوتے ہیں منسٹرز ہوتے ہیں گزارہ ہوتے ہیں ان کی حمایت حاصل ہوتی ہے لیجسلیٹیو آزاد جمعور کشمیر لیجسلیٹیو اسمبلی آسو ناؤن ایز اے جے کے لیجسلیٹیو اسمبلی is a unicameral legislature of elected representatives the assembly consists of 41 elected members and 8 co-opted members of which 5 are women one member from ulma community while one is from amongst جمعور کشمیر technocrates and other professionals whereas one is from amongst جمعور کشمیر national residing abroad اب یہ جو اسمبلی ہوتی ہے آزاد کشمیر کے لیجسلیٹیو اسمبلی قانون ساز اسمبلی یہ یک کہوانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو elected representatives ہوتے ہیں منتقی بھی نمائیں دیں ان کی ایک جماعت ہوتی ہے اب یہ 41 elected members پہ مشمر ہوتی ہے کتنا 41 پہ اور اس میں 8 members جو ہوتے ہیں ان میں 8 co-opted members ہوتے ہیں اور ان میں سے پانچ members جو ہے women سے لیے جاتے ہیں اور ایک member جو ہے وہ علماء کی جماعت سے لیے جاتا ہے اس کے بعد ایک ٹیکنو کریٹس اور جو مختلف شغل سے تعلق اکنے والا member ہوتا ہے اس سے لیے جاتا ہے اور اس کے بعد جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں ان میں سے لیے جاتا ہے جو کہ کہیں باہر کے مولک محباد اچھا جو اس کے بعد نام آتا ہے یوڈی شریقہ ہیں اس میں سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو انصاف دلاتی ہیں ان کا مقصود ہوتا ہے ملک کے اندر لوگوں کو انصاف دلانا اب جو ہائی کوٹ ہے یہ آزاد کشمیر کے سب سے بڑی عضالت ہوتی ہے جو آپی لوگ سماعت کرتی ہے یہ ایک چیف جسٹیس اور دو ججو پر مشمل ہوتی ہے اسی طرح ہائی کوٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی کام کرتی ہے لیکن اس کا درجہ جو ہے وہ سپریم کوٹ سے لو ہوتا ہے اب دیکھیں پاکستان کے اندر پر بات کی جائے پاکستان کے حکومتی نظام کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو حکومت کے ادارے ہوتے ہیں ان میں ایک مکننہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک عدلیہ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک انتظامیہ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو مکننہ ہوتا ہے وہ قانون ویرہ بناتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ قانون سازی جو قانون بنے ہوتے ہیں ان کو لاغو کرتی ہے نافذ کرتی ہے اور جو ہوتی ہے عدالت ٹھیک ہے عدلیہ وہ قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے تو یہی کام ہوتا ہے ان عدالتوں کا بھی امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو آج کی میری انٹریسٹنگ اور انفارمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ایسے ہی مرد جائیے گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک ہے لیے خود آہا ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ